بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کا اپنا یوٹیوب چینل علی ویلیج فور اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرار جودری دوستو امیر کرتا ہوں کہ آپ تب ہی خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمچہ خوش رکھے خیریہ سے رکھے اور اپنے حفظ امان میں رکھے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ کسی ریسپی پہ کسی کھانے پہ نہیں ہے جے میں آج آپ کو ایسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا جو اسی کھانے کے مطلق اسی ریسپی کے مطلق کام کرتے ہیں ویڈیوز کے مطلق بناتے ہیں کھانوں پہ تو وہ کون ہیں وہ کہاں رہتے ہیں جیسا میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ ان کے بارے میں مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بعض کار ویڈیوز میں کمنٹ کر کے بھی پوچھتے ہیں ویسے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا آدمی ہے وہ کہاں رہتا ہے ہم نے ان سے ملنا ہے اگر ان سے ملنا ہو ہمیں کہاں جانا پڑے گا کیسے ان سے ملنا پڑے گا آپ ان سے ملے ہیں یا نہیں ملے یہ ایسے سوالات مجھ سے بہت سے لوگ کرتے ہیں تو میں نے آج انہی سوالات کے جواب دینے کے لیے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں ویڈیو آپ کے لیے بنانے لگا ہوں تو وہ ہے وہ جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے جناب مبشر صدیق جن کا جو چینل کا ہے چینل ہے ویلی فوڈ سیکرٹ کے نام سے ان کا چینل ہے مبشر صدیق صاحب ہیں ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں مدسر صدیق ہیں اور ان کے چھوٹے بھائیوں ہیں زین العابدین ہیں یہ تینوں کے یوٹیوب پہ چینل ہیں زین العابدین کے نام سے چینل ہے چھوٹے بھائی کا اور مدسر صدیق کے نام کا بھی چینل ہے یہ سبھی یہ یوٹیوب پہ جو ہے کام کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں تو انہی کے بارے میں میں آپ سے ایک ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہ وہ کہاں رہتے ہیں ان سے ملنے کا کیا طریقہ کار ہے کیسے ملا جائے ان کو وہ کیسے آدمی ہیں تو انہی کے بارے میں آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو میں جہاں پہ رہتا ہوں میرا وہاں تک کا سفر تقریباً پندرہ سو کلومیٹر بنتا ہے پندرہ سو کلومیٹر کی دوری پہ وہ رہتے ہیں مجھ سے وہ ہے سیالکورٹ کے شہر میں رہتے ہیں سیالکورٹ ہے تو میں جہاں سے جب میں اپنی ہی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ان سے کیسے ملنے گیا اور ان سے میری ملاقات کیسے ہوئی میں جہاں سے سیالکورٹ میں گیا مجھے کچھ دوستوں نے بتایا تھا کہ وہ سیالکورٹ کے ایک شہر ہے سعیدہ علی سعیدہ علی ایک گاؤں ہے چھوٹا تھا وہاں پہ وہ رہتے ہیں تو میں جہاں سے سیالکورٹ میں گیا آج سے تقریباً تین ماہ یا دھائی ماہ پہلے کی بات ہے میں وہاں جہاں سے سیالکورٹ میں گیا سیالکورٹ شہر میں گیا وہاں میں صبح تقریباً پانچ بجے وہاں پہنچا ایک دوستہ میرے ساتھ تو اسی کو لے کے میں وہاں پانچ بجے پہنچا تو وہاں سے میں نے اس کی تلاج جنگیز شروع کر دی میں جو بھی بات کروں گا آپ سے سچ کروں گا بلکل حقیقت ہوگی اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہوگی اور میری ایک اچھ بھی میری بات جھوٹو تو ثابت کرو تو میں اس کے ذمہ دار ہوں گا میں اس کا کونہ گار ہوں گا میں جو بھی بتاؤں گا آپ کو اوریجنل اور بلکل پیاریٹی کے ساتھ سچ اور حقیقت بتاؤں گا تو میں اور میرا دوست ہے جس کا نام ناصر ہے ہم سیالکورٹ میں پہنچے پانچ بجے وہاں پہنچے وہاں سے ہم نے اس کو سیدہ علی جو گاؤں تھا جس کے بارے میں کچھ دوستوں نے بتایا تھا کہ مبشر صدیق نے بتایا ہے ایک ویڈیو نے ویڈیو میں کہ وہ وہاں سیدہ علی گاؤں ہے وہاں میرے رہتے ہیں ہم وہاں سے سیالکورٹ شہر سے سیدہ علی جو گاؤں ہے وہ تقریباً ستر کلومیٹر میرا خیال سے بنتا ہے جہاں کام تھوڑا ہوگا وہاں پہ وہ گاؤں ہے ہم اس گاؤں میں پہنچے سیدہ علی گاؤں ہے تو ہاں وہاں اس گاؤں میں گئے اس گاؤں میں جا کے مبشر صدیق صاحب کے بارے میں پوچھا تو وہاں پہ تقریباً ہم نے کافی لوگوں سے پوچھا کافی درد سے لوگ سے ان سے پوچھا اور کے بارے میں کسی نے بھی ہمیں نہیں بتایا کہ مبشر صدیق صاحب یہاں پہ کوئی ہے جو کہ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں ان کا جہاں یوٹیوب پہ بزنس ہے جہاں جو بھی ہے کسی نے ہمیں ان کے بارے میں نہیں بتایا کہ جہاں پہ کوئی ایسا آدمی ہے پھر ہوں اسی انہیں گاؤں والوں میں ہمیں بتایا کہ یہ جہاں پہ سیالکورٹ میں سیدہ والی دو گاؤں ہیں دو پند ہیں تو ایک سیدہ والی مشرقی ہے ایک سیدہ والی مغربی ہے یہ جو سیدہ والی مشرقی ہے یہ سیدہوں کا پند ہے ایک سیدہ والی مغربی ہے وہ ہے راجپوت فیملی کے ستعلق رکھتے ہیں وہ تقریباً وہاں پہ جو ہے راجپورت رہتے ہیں وہ سیدہ والی مغربی ہے آپ وہاں پہ جائیں تو ہمیں کچھ معلوم تھا کہ جو مبشر صدیق صاحب ہیں وہ راجپورت فیملی سے ہیں ہم وہاں سے پھر راجپورت فیملی کے تلق ہونے کے باوجود ہم پھر وہاں سے دوسری جو ہے سیدہ والی وہاں پہ گئے وہاں جا کے وہاں تقریباً دونوں گاؤں میں تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر کا فاصلہ تھا ہم پھر وہاں سے بھاگے تقریباً ہم 11 بجے وہاں پہنچے 11 بجے وہاں پہنچ کے ہم نے وہاں تلا شروع کی وہاں سے بھی ہمیں نیگٹیوی ملا جواب یعنی کہ کسی کوئی بھی ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا دوبارہ ہم سیالکورٹ سٹی میں آگئے وہاں پہ ایک ہمیں دوست ملتے ہیں جن کا وہ تف ٹائل کا کام تھا تف ٹائل کی فیکٹری تھی ان کی جھوٹی سی وہاں پہ ان کا کام تھا ہم ان سے ملے ان کو ہم نے بتایا کہ ہم ادھر سے آئے ہیں پندرہ سو دوزار گلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں اس آدمی سے ملنا ہے یار ہمیں ان کے بارے میں نہیں معلوم تو اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل چاہیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہو تو وہ بھائی بہت اچھے تھے نائس سے ہمیں ہماری ان سے پہلی دفعہ ہی ملاقات ہوئی پہلے ان سے کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی ان کا آمر نام تھا تو ان سے ہماری پہلی دفعہ ہی ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے تھاری بات جو ڈسکس کی انہوں نے بھی پہلے تو ہم تو اس آدمی کو نہیں جانتے بلکل بھی نہ ہی اس آدمی کے بارے ہم نے کبھی سنا ہے نہ دیکھا ہے پھر ہم نے ان کو بتایا کہ یہ یوٹیوب پر ان کا چینل ہے پھر انہوں نے یوٹیوب پر ان کا چینلنگ دیکھا ان کو دیکھا سارا کچھ دیکھا مگر پھر انہوں نے ہمیں نہ کچھ بھی پوزیٹیو جواب نہیں دیا مگر انہوں نے کہا آپ مجھے کچھ ٹائم دو میں آپ کو ان کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتا سکتا ہوں پھر انہوں نے مبشر صدیق صاحب کی جو گاڑی تھی ان کے گاڑی کا نمبر دیکھا گاڑی ان ویڈیوز میں گاڑی انہوں نے مبشر صدیق نے ویدین میں نے بھی دکھائی ہوئی ہے اس گاڑی کے نمبر سے پھر انہوں نے مکمل جو ہے ڈیٹیل نکالی تو وہ پتہ چلا کہ مبشر صدیق صاحب زفر وال کے علاقے کے ساتھ ہی ایک گاہوں ہے چھوٹا صاحب بگیاری گاہوں وہاں پہ رہتے ہیں وہ وہاں جہاں پہ ہم تھے وہ وہاں سے تقریباً چاس کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا تو وہاں پہ وہ رہتے ہیں وہ اس گاہوں میں رہتے ہیں وہ بگیاری گاہوں کے نام ہے بگیاری وہ زفر وال کا علاقہ ہے وہ علاقہ بھی بہت خطرناک ہے وہ بارڈر کے ساتھ لگتا ہے بلکل ساتھ اس کے بارڈر ہے تو وہاں آپ جائیں وہاں سے وہ ملے گا تو پھر ہم وہاں سے ادھر چلے گے کیونکہ ہم اتنی دوسرے گئے ہوئے تھے ہم نے تو ان سے ملنا تھا ہم تقریباً جمعہ والا جمعہ کا دن تھا ہم تقریباً وہاں پہ چار بجے شام کے چار بجے ہم وہاں جو بگیاری پینڈ ہے گاؤں ہے وہاں ہم پہنچ گئے بگیاری پینڈ گاؤں میں پہنچے تو ادھر جا کے ہم نے پوچھا ایک آدمی تھے کہ ہم نے مبشر صدیق کے گھر میں جانا ہے انہوں نے کہا کہ وہ فلان سیزا چلے جاؤ جو بھی انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے ان کی کوٹھی بن رہی ہے ترمیر ہو رہی ہے مستری لگے ہوئے ہیں وہاں چلے جاؤ ہم وہاں جا کے ہم نے جب ان کی گاڑی دیکھی ہم نے کہا ہم پہنچ گئے ہیں تو بڑے خوش ہوئے ہم مبشر صدیق صاحب کے گاؤں میں پہنچ گئے ان کے گھر میں پہنچ گئے ہیں اب نو ٹینشن کیونکہ ہم نے ان سے ملنا تھا ہماری خواہش تھی کہ مبشر صدیق صاحب سے ملیں گے ان سے لازمی ملنا ہے تو ہمیں کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں تھا ایک برادرانہ ایک ویسے ایک خوشی کے طور پر ان سے ملنے گئے تھے کہ ان سے ملیں گے کہ ان سے بات کریں گے کہ یہ کام انہوں نے کیسے شروع کیا وہ اتنے فیمس کیسے ہوئی ہے یہی بات کرنے سے ہم اس کے دوستانہ لہجے سے ملیں گے بس اسی بات پہ ہم ان سے ملیں گے تو ہم ان کے گھر پہنچے تو ان کے جو گھر تھا کوٹھی سے تقریباً ہے جو ان کی کوٹھی تمیر ہو رہی تھی ان سے ان کا گھر کا فاصلہ تقریباً ہے ایک سے ڈیرڈ اکڑ پہ تو ہم ان پہ گھر پہنچ گئے تو ان کے گھر کے آگے پانچ سے چھے قبریں ہیں میرے خیال میں پانچ ہوں گی یا چھے قبریں ہیں جو کہ دفنائے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ قبریں ہیں ان کے گھر کے بالکل آگے تو ہم ان کے گھر کے بالکل آگے جب قبریں نیکی ہیں ہم نے کہا جو گھر یہی ہے بشر صاحب کا ہم ادھر ہم نے گاڑی کھڑی کی میں اور میرا دوست ناصر تھا گاڑی کھڑی کر کے ہم نے تو نیچے اترے تو سامنے ایک گھر سے دوسرے گھر میں مدستر صدیق صاحب جو ہے وہ ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں جا رہے تھے ان کے ساتھ ایک چھوٹا تھا بچہ بھی تھا تو مدستر صدیق صاحب کو میں نے کہا اسلام علیکم بھائیان دور سے تھوڑا تھوڑا فاصلے پہ تھے تو انہوں نے میرے سلام میرا سنا مگر مجھے اگنور کر دیا میرے سلام کا جواب دینا بھی گوارہ نہیں کیا انہوں نے میری بات پہ توجہ نہیں دی انہوں نے چھپ کر کے ایک گھر سے نکلے اور دوسرے گھر میں دروازے میں تاخل ہو گئے ہم پھر بڑے پیریشان ہوئے یار شہد مدستر بھائی نے ہمارے سلام کا جو نہیں سنا ہوگا آواز نہیں سنی ہم پھر اتر کھڑے ہارن دیا گاڑی کا مگر کوئی باہر نہیں نکلا پھر ایک بچہ باہر نکلا اس کو میں نے کہا میں نے کہا یار وشر بھائی کو تو بھیجو ان کو کہو کچھ دوست آپ سے ملنے آئے ہیں بہت دور سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں پہلے تو بچہ گھڑ گیا گھڑ جا کے واپس آیا اس نے کہا وشر بھائی گھار نہیں ہے میں نے کہا یار مدستر بھائی تو گھڑ رہا ہے انہوں نے کہا مدستر بھائیКак نہیں میں نے کہا یار اب بھی گھڑ گئے ہیں ہمارے سامنے گئے ہیں گھار آپ جارے گھڑ نہیں ہے جاؤ یار ان کو دور سے آئے ہیں ہم ان سے ملنے آئے ہیں بس میں نے آگے لکھوں میں اسے حق کرنا کیا تو انہوں نے کہا اسلام علیکم میں نے کہا اے والاکم کیسے ہاں ہے میں نے کہا آپ سے ملنے آئے ہیں کیوں مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں میں نے کہا آپ سے ملنے آئے ہیں کام سے بندہ نہیں آتا ہر بندہ کام سے تونے ملیں آتا ہم ملنے آئے ہیں آپ سے کہتے کہ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں مجھ سے بھی اس مجھ پر کوئی احسان کردہ نہیں صرف آپ سے ملنے آئے ہیں گاف شہف کرنے آئے ہیں کہتا ہے 챙ργا آپ مجھ سے ملنے آئے ہو ملی آنا مجھے دیکھ لیا آنا آپ جاؤ میں اتنا فری نہیں ہوں یہ قسم سے جھوٹے پر لانت یہی الفاظ سے انہوں نے مجھے اسی الفاظ میں جواب دیا انہوں نے کہا مجھ سے ملی آنا آپ جاؤ میرے پاس تنا ٹائم نہیں ہے میں نے کہا باشر بھائی ہم اتنی دور سے آئے ہیں آپ سے ملنے آئے ہیں کہتا ہے آج تک مجھے پوری دنیا سے لوگ ملنے آتے ہیں مجھ سے کوئی بھی بینہ کام کے ملنے نہیں آیا آپ کیوں ملنے آئے ہیں آپ نے ملی آئے تو جاؤ پھر میں نے کہا بھائیان ہم پندرہ سو کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں پانی تک نہیں پیا ہم سیدھے ادھر آئے ہیں آپ کے گھر کے دونتے ہوئے مگر انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جاؤ ہمیں آپ سے ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے اتنا آپ جہاں سے آئے ہیں جاؤ ایک سے ڈیڑھ منٹ کے اندر انہوں نے ہماری بات کو ختم کر کے اپنے کم گھر چلے گئے ہماری بات تھی سنی نہیں ہے ہماری بات بلکل سنی نہیں اگنور کر دی ہم اتنے پریشان ہوئے اتنے محجوس ہوئے اتنے بس کیا بتائیں آپ کو کہ دل ٹوٹ گیا ادھر سے تو ہم وہاں سے چپ چاپ شرمندہ تو ہم نے تو ایک دفعہ سوچا کیا بتائیں گے دوستوں کو کہ ہم بشر صدیق صاحب سے ملنے آئے تھے کیا ملا ان سے کیا نہیں ملا تو کیا بتائیں کیا نہ بتائیں تو ہم چپ چاپ بس مجوس ہو کے پھر ادھر سے واپس آگے ادھر اپنے گاؤں میں ادھر گاؤں میں آئے تو پھر یہ ہمارے ہم نے بتایا لوگ دوستوں کو کہ بشر صدیق صاحب کیسے ہیں کیسے نہیں کیونکہ ویڈیوز میں تو وہ بہت اچھے اور دیکھنے میں ہم نے خوش مزاج ہوں ان کے چہرے پر ہنسی سب کچھ خوش مزاج کی نظر آتی تھی تو وہ تو ہم نے جو live دیکھا ہے کہ ہنسی اور خوشی جو ہے ان کے چہرے کی نہیں یہ دل کی ہوتی ہے چہرے پر جو ہے صرف مسکرہت ہے ان دل میں کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف پیسہ ہے ان کے پاس وہ پیسہ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے اباس پیسہ ہے پیسے کو کیا کرنا ہے پیسے کو کیا ہے پیسہ تو سب ہی کے پاس ہے سب کے پاس ہے اللہ تعالیٰ سب کو حق حلال کے رزق دیتا ہے حق حلال کا پیسہ دیتا ہے مگر اس پیسے کو کیا کر رہا ہے جو انسان کی قدر ہی نہ جان سکے انسان کے بارے میں ہی نہ جان سکے تو میرا بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کچھ لوگ انہیں میں تو دو ڈھائی ماہ تین ماہ سے بات نہیں کی میں نے تین ماہ ہو گئے تقریباً اس بات کو میں نے بات نہیں کی کسی کو میں نے جواب نہیں بہت جس نے پوچھا اس کو بتا دیا کہ بائی ملنے گئے تھے بارال انہوں نے ہمیں ہم سے نہیں ملے یہ بات بتا دیا کیسے بات نہیں کی کیونکہ کچھ برا مان جاتے ہیں کہ یار نہیں یار مشر صاحب ایسے نہیں ہوتے کچھ لوگ یقین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے مگر میں نے بات نہیں کی مگر کچھ لوگ میں جو ویڈیوز بناتا ہوں میرے اس چینل پر میرے ویڈیوز بنانے کا انداز کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بشر صدیق کی کاپی کر کے ویڈیوز بناتے ہو وہ جو ان کی کاپی کرتے ہو ان کے مطابق ویڈیوز بناتے ہو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بشر صدیق سے ملے ہو کہ نہیں ملے ان کے پاس جاؤ ان سے ملو وہ کیسے آدمی ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو یہ کچھ بات کچھ کمینٹس آتے رہے مجھے تو دوسری بات جس پہ میں زیادہ جس میں میں نے ویڈیوز بنائی کہ بشر صدیق کی میں کاپی کرتا ہوں یا ان کے مطابق میں ویڈیو بناتا ہوں اس لیے میں یہ ویڈیو بنائی کہ میں ان کی کاپی بلکل نہیں کرتا میں ان کے مطابق بلکل ویڈیو نہیں بناتا جو بندے کا جس بندے کا لہجہ ہی اس طرح ہو جس کو انسان کی قدر ہی نہ ہو جس کو بولنے کی تمیز ہی نہ ہو اس بندے کی میں کاپی کیوں کروں گا اس بندے کے دیکھے اس کے طریقوں کے مطابق میں کیوں چلوں گا میں تو اس بندے پر لانک بھیجتا ہوں جس کو گھار آئے کی قدر ہی نہ ہو جس کو گھار آئے کا احساس ہی نہ ہو کہ پندرہ سو دوزار کلومیٹر سفر کر کے کوئی میرے گھر پہ آیا ہے میں اسے کہوں یار بیٹھو پانی پیو یار پھر اگر کوئی بات ہو کہ کام ہو تو بندہ کہتا ہے یار میں یہ کام نہیں کر سکتا جواب دے دو صاحب کو جواب دے دو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ مجھ سے ملنے آئے تو مجھ پہ کوئی سان کرنے آئے ہو آجے چل کے دشمن بھی گھار میں آجے تو اس کو بھی قدر دیتے ہیں اس کو بھی عزت دیتے ہیں کہ یار دشمن اپنی جگہ انسان اپنی جگہ ہے اس کو قدر دو اس کو عزت دو تو دوستو بس یہی مجھے ان سے گلا کوئی نہیں ہے بس کچھ دوستوں کے کہنے پہ کچھ دوستوں نے پوچھا بچرزیق صاحب کہاں رہتے ہیں کس جگہ رہتے ہیں تو میرے پاس ان کا مکمل اڈریس ہے ان کا گھار کا اڈریس ہے ان کی گاڑی کا ان کے سب کا مکمل اڈریس ہے ان کے گھار کا سب کچھ اڈریس ہے جو لوگ مجھ سے ان کے اڈریس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ مجھ سے ان کا اڈریس لے سکتے ہیں ان کے گھار جانا چاہتے ہیں میں مکمل آپ کو ان کا اڈریس دے سکتا ہوں تو اگر میری کوئی بات کچھ دوستوں کو بری لگے تو میں معذرت کھا ہوں مگر میں نے جو بھی کہا آپ کو جو بھی بیان کیا وہ سچ اور حقیقت ہے اور دعاوں میں مجھے ہو سکے تو یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا کھائیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ